چیز کا آپ کے پاس پروڈکشن ہے آپ اس کو پروڈیوز کر رہے ہیں آپ اس کا امپورٹ جو ہے چاہے لیگل ہو چاہے اللیگل ہو اس کی امپورٹ کو بین کر لیں تاکہ آپ کا جو وہ سیکٹر ہے وہ مزید گروہ کرے اس میں مزید امپرومنٹ آئے اور ایک دن ایسا آئے کہ وہ اس مقام پہ آکے پہنچ جائے کہ وہ آپ کو ایکسپورٹ کی صورت میں ذرہ مبادلہ دے تو یہ میری چھوٹی سی ریکویسٹ تھی کہ صرف سیب کا میں نے نام لیا لیکن تمام معاملات میں اسی طرح ہے جب آلو تیار ہوتا ہے تو آپ انڈیا کے بارڈر کول دیتے ہیں جب پیاز آپ کا تیار ہوتا ہے تو آپ واگا بارڈر کول دیتے ہیں جب ہماری باقی فصلات کا ٹیم آتا ہے جیسے اس دن ساتھی انہیں کہا ٹاماٹر ہمارا تیار ہوتا ہے تو آپ ایران کے بارڈر کول دیتے ہیں تو جنابے والے یہ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانے والے جو دندے ہیں ان کو بند کر کے ان کو سٹرنٹن کیا جائے تاکہ یہ اس قابل ہوں کہ یہ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکے ملک کو جو ہے فارن ایکسینج کی صورت میں ملک کی ایکانومی کو سہارہ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں اور جنابے والا اب میں آتا ہوں سائل اور وسائل کے حوالے سے جنابے والا اس آگست آوست کی ایک تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے جنابے والا کہ اس آوست کا عزت اس کا تقدس اس کی اہمیت اس کی افادیت یہ آپ حضور والا کے ہاتھ میں اس دن بھی یہ بات یہاں پہ ڈسکس ہوئی جنابے والا اس آوست کی ایک کمیٹی بھی ہے جو ان چیزوں کو دیکھتی بھی ہے جس کو امپلیمنٹیشن کمیٹی بھی کہا جاتا ہے اس میں بھی ڈسکس ہوتی ہیں چیزیں کہ اس آوست سے جو بھی فرمان جاری ہوتے ہیں آیا وہ فرمان ان پہ عمل درامت کے ساتھ تک ہو رہا ہے یہاں سے جتنے ریزولیشنز جاتے ہیں ان ریزولیشنز کیوں کسیری آج تک کوئی فالو اپ ان کا لیا ہے ان پہ کس حد تک عمل درامت ہوتا ہے فیڈرل کے حوالے سے جتنے ریزولیشنز ہیں ان کا کیا فالو اپ ہے جبکہ پروینشل گورنمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی ریزولیشن یہاں سے پاس ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری بنتی ہے صوبہ حکومت کی چونکہ وہ بھی اس کا حصہ ہے تو یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے بلکہ ان کے فرائض میں یہ آ جاتا ہے کہ وہ اس پہ منوان عمل درامت کر کے اس آؤس کو اپنی رپورٹ سممٹ کر لیں جناب والا آج سے کافی عرصہ پہلے ہمیں پتا تھا کہ یہ دن آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ دن ہمارے لئے آئے گا اس لئے ہم نے یہاں پہ اپوزیشن کے ایک تحریک الٹواق لائے اور سیندک کے معاملات اور ریکوڈک کے معاملات اور بولستان کے مادنیات کے معاملات کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا جناب والا اس دن ایک کمیٹی بھی بنی تھی عالم سنجیدگی کا یہ تھا کہ اس کمیٹی کا آج دن تک کوئی اجلاس نہیں ہوا ایک اجلاس یہاں پہ کئی مرتبہ آپ جناب کو یقین یاد دیانیاں کرا کرا کہ کوئی دس پندرہ مرتبہ اس کمیٹی کو بننے کے بعد جب ہم نے بار بار اس مسئلے کو یہاں پہ ہم نے اٹھایا تو ایک میٹنگ اس کی کال کی گئی ہمارے کمیٹی روم ہال میں اس میں بھی سنجیدگی کا عالم یہ تھا کہ گورنمنٹ ٹریجری بنچز کے جتنے ممبران تھے ان میں سے صرف ایک ساتھی ہمارا آیا تھا اور اس میں بھی چیئرمن کے انتخاب کے بغیر وہ اجلاس ہمارا ختم ہوا اس کو بھی آج کئی مہینے گزر گئے شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید سال گزر گیا اس بات کو بھی لیکن دوبارہ نہ اس کمیٹی کی میٹنگ آپ کے اسمبلی کی طرف سے بلوائی گئے علمکہ آپ کے سیکٹری اسمبلی کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی کمیٹی بنتا ہے اس کا پہلا اجلاس چیئرمن کے منتخب ہونے تک وہ آپ کی ذمہ داری ہوتے کہ اس کے میٹنگ کو آپ نے بلانا ہے اور ممبران کو آپ نے آزر کرنا ہے جب کمیٹی باقیدہ فارملی اس کا کوئی چیئرمن کوئی سربراہ منتخب ہوتا ہے اور وہ کام سٹارٹ کرتا ہے اس کے بعد کمیٹی اپنے ڈیٹس خود فکس کرتی ہے لیکن اس وقت تک یہ اسمبلی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کمیٹی کے تمام ممبران جو اس آوس نے اسی آوس میں ان کی نامنیشن اس دن ہو گئی تھی ان کو آج تک میں خود اس کمیٹی کا ممبر ہوں مجھے آج تک اسمبلی کی طرف سے دوبارہ اسے ایک میٹنگ کے بعد دوبارہ کبھی کوئی کال نہیں آئی کہ جی اس کمیٹی کی میٹنگ یہ انہی ہے اس کا چیرمن منتخب کرنا ہے اور سیندک کے ایشو کو آپ نے اس کمیٹی نے آپ کی ذمہ داری اسمبلی نے دی تھی جناب سپیکر صاحب نے دی تھی معزز ایوان نے دیا تھا اس کو آپ لوگوں نے ڈسکس کر کے ایوان میں رپورٹ آپ نے دینا ہے آج دن تک مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا جناب اولا اگر اس دن وہ کمیٹی سنجدگی سے اس پر کام کرتا آج یہاں پہ دوبارہ ہم اس مسئلے کو نہیں اٹھا رہے ہوتے آپ کے پاس جناب اولا مائننگ رولز آپ نے ابھی تک اپروول نہیں کی ہیں آپ نے ان تمام چیزوں کو بلڈوز کر کے اس آوس کو بلڈوز کر کے کس آتھانٹی کے تحت اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ ہمارے ایسٹس ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ پروینشل گورنمنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ خود نیگوشیئٹ کرے ایک ٹیل فون کال پہ ایک ویٹس اپ کی میسج پہ منوان جو کچھ آپ کے پاس لاکر آپ کے سامنے رکھ دیا آپ نے آنکھیں بند کر کے اس پہ دستخط کر کے آپ نے پھر پندرہ سال کے لیے ہمارے بلڈوستان کے لوگوں کے وسائل کو ہماری دولت کو ہمارے سونے چاندی تامبے کے زخائر کو آپ نے اس کمپانی کے حوالے کیا جناب اولا جس کو جو ٹارگٹ دیا گیا تھا اس ٹارگٹ سے اپنے دس گناہ زیادہ وہاں پہ مائننگ کر کے مائننگ رولز کو وائلیٹ کر کے دن اور رات اس نے وہاں پہ چوبیس گھنٹے مائننگ کی حالانکہ آپ کے مائننگ رولز کے مطابق دن کی روشنی میں صرف آپ مائننگ کر سکتے ہیں جناب سپیکر نائٹ شفٹ اس میں ہے ہی نہیں اگر کوئی نائٹ شفٹ میں مائننگ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وائلیشن کر رہا ہے تو انہوں نے ڈاکہ زنی کی ہے بلوچستان کے ساتھ انہوں نے بلوچستان کے وسائل کو دن اور رات لوٹا ہے اور اس غفلت اس مجرمانہ غفلت میں ہم یہاں کی گورنمنٹ اور بلوچستان کے لوگ بھی شامل ہیں کہ انہوں نے کبھی ان سے نہیں پوچھا کیا کبھی اس صوبہی حکومت نے ایم ڈی سیندک کو بلا کے یہاں پہ پوچھا کہ ہمارے جو جس بے دردی کے ساتھ ہمارے سونے اور تامبے کو لوٹا جا رہا ہے ہمارے چاندی کے زخائر کو لوٹا جا رہا ہے آپ ایم ڈی سیندک کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کسی نے بھی ان سے نہیں پوچھا جناب والا ہم نے فری اینڈ دیا چینیز کو دس گناہ زیادہ جتنے کا ہمارا ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ یہی تمام چیزیں ہوتی جو اس کمیٹی میں ڈسکس ہونی تھی کہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کتنے کا تھا آپ کے کتنی کوانٹیٹی کا ایگریمنٹ تھا آپ کے ساتھ کتنا کوانٹیٹی آپ لے جا چکے ہو یہ جو مال جا رہے اس کا آپ کے پاس کوئی ڈیٹا اس گورنمنٹ او بلوچستان کے پاس ہے تو آپ ذمہ داران بیٹھے ہوئے وہ اس ہاؤس میں لاکے ٹیبل کر دیں کہ آج تک چینیز کتنا کتنی کوانٹیٹی ہمارے آپ سے سونے اور تامبے کی زخائر کا لے جا چکے ہیں کوئی ڈیٹا نہیں ہے جناب والا اس کے پاس اور اس کو جب پیروفائی کرنے کے بعد جو اس میں سے سونا اور چاندی اور باقی چیزیں نکلتی ہیں اس سیندک میں جناب والا ایسی دہاتیں بھی ہیں جو سونے اور چاندی ان چیزوں سے بہت زیادہ قیمتی ہیں جب پیورفیکیشن کے بعد ابھی تک ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اس میں ابھی تک سیندک سے کس مقدار میں سونا نکلائے اس کا بھی ابھی تک چینیز نے کیونکہ اس کی پیورفیکیشن یہ چینہ میں لے جا کے کرتے ہیں جناب والا نہ وہ انہوں نے کوئی ڈیٹیل ہمیں دی ہے نہ کبھی ہمیں یہ توفیق ہوئی ہے کہ ہم ان سے جا کے ان کو کسی میٹنگ میں کسی فورم میں بٹھا کے ہم ان سے پوچھ لیں کہ آپ اس میں سے کتنی کوانٹیٹی میں چاندی نکل رہے ہو کتنی کوانٹیٹی میں اس میں سے سونا نکل رہے ہیں باقی جو ہماری دہاتیں ہیں وہ کس کوانٹیٹی میں نکل رہے ہیں نہ کسی نے پوچھا نہ انہوں نے آج دن تک حساب دیا ان تمام معاملات کے باوجود آج ہم نے رات کے اندرے میں ان کو بلا کے بغیر اکسی کنسلٹیشن کے بغیر اس ہاؤس کو اعتماد میں لیے بغیر بولستان کے لوگوں کو اعتماد میں لیے ہم نے پھر ان کے ساتھ پندرہ سال کا ایگریمنٹ سائن کر دیا کیا جناب والا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بن تھی یہ بغیر بولستان کے ایک کروڑ بائیس لاگ لوگ ہمارا گریبان پکڑ کے ایک دن ہم سے حساب لیں گے انہوں نے ہمیں یہاں پہ اس لیے نہیں بھیج جائے کہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کی وٹس اپ کے فرمان کو بھی مان لیں بولستان کے لوگ یہاں پہ ہم سے ایک ایک اپنے وسائل کا اپنے ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے جناب والا سیندک کے ساتھ جو ایگریمنٹ سین ہوا ہے کہ ایک مقصود پرسنٹیج ہے جو وہاں پہ سیندک اس علاقے میں خرچ کرے گا کیا کبھی ہم نے سیندک شہر کا یا اس کے ساتھ ملکات دیاتوں کا ہم نے وزٹ کیا جب سیندک کے کچھ ذمہ داران سے بات ہوئی کچھ کروڑ روپے آج پچھلے سالوں میں انہوں نے سیندک اور چاگی کی ڈیولیمنٹ کے لیے دیئے تھے اب مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے اس لیے میں آوائیڈ کر رہا ہوں کہ موجز فلور پہ میں کھڑا ہوں فگر میں نہیں دے رہا لیکن کروڑوں میں تھے وہ پیسے وہ دیئے گئے کیا وہ ان کروڑوں کے پیسوں میں سے سیندک کے لوگوں کو ایک وارٹ سپلائی دی گئی وہ پیسے کہاں گئے کس کی جیب میں گئے کس نے وہ پیسے کہے اگر نہیں کہے تو وہ کہاں پہ خرچ کی اس آئیوان میں اس کا رپورٹ آنا چاہیے جناب سپیکر اس طریقے سے تو نہیں چلے گا معاملات کیا جواب دیں گے ہم سیندک کے لوگوں کو اس ذلہ چاہی کے لوگوں کو جن کے سینے پہ ہم نے ایٹم بم کا بلاسٹ کر دیا کیا ان علاقے کے لوگوں کو جس وقت مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں کیا اس سیندک کے پیسوں کو ہم ان کو ایک اچھا سا ہسپٹل دے سکے ہیں کیا ہم سیندک میں کوئی ایک اچھا سا سکول ان کو دے سکے ہیں کیا ہم نے ان کو صاف پینے کا پانی آج تک مہیا کر دیا ہے کیا ہم ان کو اس گرمی میں جو اس وقت مئی اور جون جولائی اگست تک وہاں پہ ٹمپریچر آپ کے چالیس سے اوپر رہتا ہے دن اور رات میں کیا ہم نے ان کو بجلی دیئے ہیں وہاں پہ جو ہمارا ڈسٹرک ایڈ کوارٹر ہے چاہی کا دالبندن شہر اس میں بھی یہ رات کو نو دس بجے کے بعد آپ کے پاس بجلی آویلیبل نہیں ہے تو جنابیوارا لوگوں کو جواب دینا پڑے گا اس کمیٹی کے اجلاس کو فیل فور بلایا جائے اور یا آپ میں عدب کے ساتھ جناب سپیکر آپ کا سٹوڈیا نے اس آوس کے اس آوس کے فیصلوں پہ عمل درامت کی ذمہ داری ہی بنتی ہے آپ کی آپ گورنمنٹ کو پابند کر لیں اس چیز پہ کہ اس کمیٹی کا اجلاس فوراں بلا کے ان تمام چیزوں کو زیر بیس لا کے ایک ٹائم فریم ان کو دے دیں تاکہ اس آوس میں جو ہے ہم وہ رپورٹ شاہر اس آوس میں ٹیبل ہو تاکہ بولوچستان کے لوگوں کو پتا ہو کہ ان کے وسائل کے ساتھ ان کے حقوق کے ساتھ ان کی اس غربت اور ان کی اس پسماندگی کے ذمہ داروں کے حوالے سے ان کو اس تمام چیزوں کا پتا ہونا چاہیے اور اس رپورٹ کو پبلک ہونا چاہیے جناب سپیکر تاکہ ان کو پتا چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس صوبے میں انہی الفاظ کے ساتھ جناب سپیکر آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور امید یہ کرتا ہوں کہ یہ جو گزارشات ہماری تھی یہ جو ہماری درخواست ہے آپ سے ان پر اعمال درامہ دوگا اور اس پہ بھی آپ مہربانی کر کے ایک رولنگ دے کہ اس سیندگ کے حوالے سے جو کمیٹی بنی تھی اس کا فل فور اجلاس بلا کے اس موجودہ ایگریمنٹ اور اس سے پہلے جو سیندگ کے معاملات ہیں ان تمام کو زیر بیس لا کے اس حیوان میں رپورٹ سمیٹ کیجئے